وزیراعظم محمد خان چونیجو کے دور میں چونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے ہزار سی سی کی گاڑی کی لیمٹ رکھی دی اور وہ فالو ہوتا تھا سرکاری لوگ بھی حکومتی لوگ بھی سیاسی لوگ بھی سب ہزار سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے اور سرکاری کوئی گاڑی ہزار سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی تو بھائی تیرہ سو پہ تو آ جائیے کم از کم اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی تو جب آپ کی طرف سے یہ جیس شر نہیں ہوتا اور آپ کی عجیشیاں ختم نہیں ہوگی تو یہ بوجھ قوم کیوں کھائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج چار دن ہو گئے ہیں اور یہ تاریخی کرنا ایک عظم کا حمد کا وصلے کا بیغام بھٹ کر پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے پورے پاکستان کے لوگوں نے اس دھرنے سے اپنی اونیدیں وابست کر رہی ہیں اور اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں ان کی کوئی آواز نہیں ہے اس لیے کہ بلوں کا جو بم ان پر کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور اب واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بات پتل مقاتلے تک پہنچ گئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے دے کر دیا بس وہ فائنل ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ چیلنج سیاسی لوگ کرتے ہیں اگر صحیح مانوں میں سیاسی پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہوں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کر ہونے والے ضرور کو چیلنج کریں لیکن بچیس مجی سے پاکستان کا جو ماحول اس کا بنا دیا گیا ہے اس میں کوئی آواز عوام کے حق میں سامنے نہیں آ رہی سوائے جماعت اسلامی کے اور جماعت اسلامی نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم پچیس کرون درگوں کی ترجمانی کریں اور جب ہم نے یہ دھرنا تے کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ راستے بند کر دیئے گئے اور ہم نے بڑی حکمت سے تدبر سے کارپنان کے تمام تر جذبات کے باوجود پر عمل مضائمت کا فیصلہ کیا اور یہاں ہم بڑی روڑ پر موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں شدید حبس اور گرمی میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں کل تو یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا خواتین کی شرکت بھی بڑتی چلی جا رہی ہے اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریخ ہی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوگا کسی مری روڑ پر ہوگا بڑی تعلیٰ میں خواتین تیاری کر رہی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپیٹل ہے جو وزیرہ آلہ کا گھر ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکبندی کر کے انہیں روکا گیا ہے اور انہیں روان کی کے لیے جو آس سیکلوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھیں ان کے راستے روکے گئے ہیں میں حکومت پنجاب سے بھی اور رفاقی حکومت سے یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ڈال کر وہ آپ نے لیے یہ حالات پراب کر سکتے ہیں دھرنے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری ماں بہنیں پہنچیں گی ہر حال میں پہنچیں گی اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا دھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹیں ختم کی جائیں اور اس گھر میں ہماری ماں و مہنوں کو بیٹیوں کو شہید ہونے لیے جائے اس لیے کہ گھر میں جب پجلی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی بگتی ہے اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے اور وہ کمائی گھر کی روز ورہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی لوگ دو دو مزدوریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچیں پورے نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر بجلی کا پھر جب آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ تنخواہ سے بھی زیادہ پھلا گیا ہے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ پیس کرتی ہے سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلے تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امپاورمنٹ کے کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے مڑھیں لیکن یہ سارے کام اخباروں کے اشتہار میں ہی ہوتے ہو عملا جب خواتین اپنی امپاورمنٹ کے لیے نکلے تو آپ ان کے راستے میں پولیس کڑی کر دیں یہ قطن مناسب نہیں ہے میں حقومت کو وان کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ بس دلانہ حرکتیں ہیں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے ہم ہر صورت میں پولیس رہنا چاہتے ہیں ہم ہر صورت میں پولیس سیاسی مضاہمت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان ایفورٹ نہیں کر سکتا کسانوں کا راستہ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب آپ اس طرح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو پھر رکاوٹیں توڑی بھی جائیں پھر ہم سے شکایت نہ کریں لوگ جہاں تک آئی پی پیس کا تعلق ہے آئی پی پیس کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو حکومت بھی انیس سو چرانمے سے لے کر اب تک رہی ہیں انہوں نے ان آئی پی پیس کو طاقتور بنایا ہے انہوں نے معاہدے کیے ناجائز معاہدے کیے ان معاہدوں میں جھوٹ اور دھوکا ہے اگر ایک ایسی کمیٹی واقعتاً وجود میں آ جائے جو پچھلی کمیٹی کی ریپورٹ کو بھی خوف کے سامنے لائے اور ایک ایک آئی پی پی کے بارے میں یتنے ہو کہ جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سنتر اسی فیصد آئی پی پیس تو صرف معاہدہ اور حقیقت میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بند ہو جائیں گی حکومت اگر واقعی سرینڈ لینا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو اگریس نہ کر سکے معاہدہ اگر اگر اپی امبل تو وہ غلط ہوئے دھوکہ دعی کی گئی وہ دھوکہ دعی سامنے آئے تو کوئی لیگل رائٹ کسی کا نہیں رہتا یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر پانونی طریقے سے معاہدات کرتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر باون سی سکت آئی پی پیز سٹیٹ اونڈ ہیں گورنمنٹ اونڈ ہیں گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں ہم جو ٹیکسوں کی بھرمار ان بلوں میں ہوتی ہیں ہم کیوں دے وہ اس لیے ہم نے بہت ماضح طور پر گزاکرات کے پہلے دور میں اپنے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ ادافی ٹیکسس اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز گورن نہیں ہیں اور بجلی کی تیمت کا تائیل بجلی کی لاغت کے حوالے سے کیا جائے نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں ملک دشمن معاہدے ہیں اس کے مطابق آپ ہم نے بوجھ کر لیں یہ بوجھ پاکستان کے عوام نہیں اٹھائیں گے ہم نے اس موقع پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراہد انہیں ختم کرنی پڑی گی ایک بیان جو بجلی کی فری دستیابی سے مطالب آگے آگا تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ تو انہوں نے فوراں اس کی تردید کیا اور ٹھیک ہے جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے لیکن کیا حکومت بنانا چاہے گی کہ واقعہ کے جتنے افسران ہیں کیا ہم کو بجلی فری نہیں ملتی کیا بڑے بڑے اور محقوں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی تو کیوں حکوم کے ساتھ شروع بولا جاتا ہے اسی طرح یہ جو پیٹرول کی مند میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے تفتے کو یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں خرچ کو کریں ادا ہم کریں اور خرچ بھی کتنا کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھونتے ہیں اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے ذاتی استعمال کے لیے اس میں گاڑی بھی ہے ڈرائیور بھی ہے بعد افسران تو تین تین چار چار پانچ پانچ گاڑیاں آتی آ لیتے ہیں چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے یہ ان کو پولٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں سوغزد ہمارا وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے بلودستان میں تو بہت ہوتا ہے پنجاب میں بھی ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا بلودہ اور کیپی میں بھی یہ سمدھتے چلتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں آتی آتے ہیں پھر فری پیٹرول مختلف افسران تو ملتا ہے فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی ایک افسر لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور سفر کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہزار سیسی اور تیرہ سو سیسی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا اور جب وہ بی ایٹ میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا ان کی بڑی گاڑیوں کی علیہشی جو سرکاری کھانے سے پھر ٹھول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں حضا کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لئے دے کیا جائے کہ وہ تیرہ سو سیسی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تیرہ سو سیسی کی لیمٹ ہونی چاہیے وزیر اعظم ہو وزیر اعلیٰ ہو گورنر ہو اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ساری فرمانی آپ قوم سے نہ مانگیں سارا بوجہ آپ عوام سے بزول کر رہا ہیں لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھیں وہ چاہے جتنی بھی ان کیوں اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں تو یہ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درامت کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم محمد خان چونیجو کے نور میں چونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے ہزار سی سی کی گاڑی کی لیمٹ رکھی دی اور وہ فالو ہوتا تھا سرکاری لوگ بھی حکومتی لوگ بھی سیاسی لوگ بھی سب ہزار سی سی کوئے کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے اور سرکاری کوئی گاڑی ہزار سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی تو بھائی تیرہ سو پہ تو آجائیے کم از کم اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی تو جب آپ کی طرف سے یہ جیسٹر نہیں ہوتا اور آپ کی اجازیاں ختم نہیں ہوتی تو یہ بوجھ فوم کیوں اٹھائے اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مرات ختم ہونی چاہے بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے آئی پی پیز میں ایک ایک آئی پی پی کا فارنزک آڈٹ ہو اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا ہے تو اس کی کیا جسٹیفکیشن تھی دوزار انیس میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئی تھی دوبارہ ان کو دی گئی جبکہ جبکہ بجلی ایکسس نے تھی زیادہ ہماری کیپسیٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس دستیاب نہیں لہٰذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاکستان کو پسایا ہے اور دو ٹریلین یعنی دو ہزار ارب روپے سے زائد چھپیس سو اٹھائیس سو ارب روپے قوم بس کے ادا کرتی ہے اس سے ہماری معیشت تباہ ہو کر رہے گئی ہے